نمشکار اداب ستھ شریقال میں نریش کانشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج ایک ورفر لے کر آیا ہوں تازہ سماتیار اوپر سمکشا لیکن آج کی سمکشا ہم بہت سنکشپ ترکھنا چاہیں گے کیونکہ دو مدے جو سبی اخواروں میں فرنٹ پیر کی جو سرکھیاں بنے ہوئے ہیں ان پہ ہم چلتے ضرور کرنا چاہیں گے ایک بنگلورو میں ہینسہ نمبر دو اوپرا اسٹرپتی چناب پد کے لیے امریکہ میں ایک بھارت بنشی محلہ کا جو نومینیشن تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آج کے جو مکھے دینک ہیں دینک ٹربیون جاگرن بھاسکر پنجاب کیشری امروزالہ اور ہمارا لوگ پری اخوار دینک ارث پرکاش ان میں جو ملتے جلتے سماتیار ہیڈلائنز ہیں سرکھیاں ہیں ان میں مریجوں کی جو سنکھیاں ہے سنکرامن سے جو وائرس چل رہا ہے وہ تیش لاکھ کے جو آنکڑا ہے وہ پار کر چکی ہے اور دوسرا سماتیار بنگلورو میں ہینسہ کے جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا اس کا ہم وشتار سے ابھی چرچہ کریں تیشرا امریکہ کی اپراشت پتی کملا جو بھارتے ملکی ہیں کملا ہے تو اس کے بارے میں ہم چرچہ کرنا چاہیں گے اور ایک خبر یہ ہے کہ سکول جو ہیں ستمبر میں کھل سکتے ہیں یہ دلی سے سماتیار آیا ہے روس نے جو کلیم کیا ہے ویکشن بنانے کا یہ جو وائرس ہے اس کے خلاف کرونا کے اس پر بھی کئی دیشوں نے پرسنچن لگائے یہ سماتیار بھی پرمکتہ سے پرکاشت ہے اور دوشیان تیسٹوالہ سے ایک سماندیت روچک سماتیار اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ گروہ کی نگری امریک شہر میں گئے وہاں پہ سوانواندر میں گئے ماتھا ٹکا اور جب پترکارو نے انہوں سے ایسوائیل پہ سوال کیا تو انہوں نے پنجاب میں کھڑے ہو کر گروہ کی نگری میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایسوائیل کو لے کر حریانہ کا پاکش جو ہے مجبوطی سے رکھا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے نرنے دیا تھا اس کو عمل کیا جانا چاہیے تو یہ ہے مکھے سماتیار جن کی ہم نے چرچہ سنکشپ سے ہم کرنا چاہیے تھے لیکن اب ہم چلتے ہیں بنگلورو میں جو بڑا ہی درباہ کے پورن جو کانڈ ہوا ہے اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کانڈ کا اس حیثہ کا قارن کیا ہے یہ سوشل میڈیا کی دین ہے آج سوشل میڈیا جہاں آج کے آدھونک تقنیقی جو دور میں ایک بہت جرورت ہے چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ آئیٹی کی کمپنیز ہوں بہت جرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام ہو چاہے چاہے ووٹس ایپ ہو فیس بک ہو اس کے مادہم سے لوگوں کی دھاروک بھاونے بڑھلکانے کا یا محلاؤں کو کوئی اشلیل جو ہے کوئی ویڈیوز یا میسیج بھیجنے کی بات اکثر ہوتی رہتی ہے تاجہ گھٹنا بنگلور کی ہے جس میں دھارمک بھاونوں کو بڑھکانے کی بات ہے اس سے ساتھ ہی ہمیں ایک بات اور بھی بتا دیں کہ آج کے ہی سمچار پتروں میں ایک عام آدمی پارٹی کے دلی کے راجوری گارڈنس سے جرنیل سے ان پر بھی یہ ایروپ ہے کہ انہوں نے ایک سمدائی وشیش کے جو دیوی دیوتا یہ دو ہوتی ہیں ان پر کوئی انہوں نے اپتی جنرک ٹپنی کی ہے ایک یہ سمجھا رہا ہے تیسرا آج کے ہی گھٹنا جو الیکٹرونک میڈیا پہ بھی چل رہی ہے لودہانہ میں ایک محلہ کو جو ہے اشلیل ویڈیو کسی نے بھیجا ہے اس پر بھی ہنگامہ ہو رہا ہے ہم بنگلور کی بات کرتے ہیں بنگلور میں ایک ویڈائی کا بھتی جاتا اس نے ایک ویڈیو ڈالا ایسا آپ اتی جانے کوئی میسیج ڈالیں جس پہ دوسرے سمدائی کے لوگ بھڑکوٹ ہیں اور معاملہ یہاں تک حالانکہ اس کو پکڑ لیا گیا گرفتار اس گرفتاری کے باوجود پولیس ایکشن ہونے کے باوجود جو ہے اس کو لوگوں کی بھیڑنے جو ہے ایک ایریا ویشیج میں جا کر بہت سواہن جلا دیئے پولیس ٹیشن پہ اٹیک کر دیا اور اس میں پولیس کو گولی باری کرنی پڑی گیس کے گولے چلانے پڑے جس میں تین ویڈیو کی مرتی ہو گئی اور ایک سو دس لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کا جو ہے پرنام جو ایسی باتوں کا جو اس کا درپیوگ جو ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں جو جرنیل سنگھ آم آدمی پارٹی کے ہیں وہ انہیں دوہجا پہلے جو چناب ہوا تھا دلی میں اس میں وہ وضائق بنے تھے رجوری گارڈن سے لیکن دوہجار پندرہ میں جو پنجاب میں چناب ہونے تھے تو یہاں سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے وضائق پد سے استیفہ دے دیا تھا لیکن بڑے سینئر میمبر ہیں جب ان کے بارے میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے ایسا کوئی میسیج دیئے ہیں اور ان کی کمپلینٹ ہوئی تو عام آدمی پارٹی کی جو ہائکمان ہے اس نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کو کارنمتاؤ نوٹس بھی دیا ہے تو اس طرح سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جو اپتی جنک باتیں ہیں اور یا سوشل میڈیا کا درپیوگ ہے اس کو کیسے رکھ جائے ہیں تو اس کے لیے کوئی سائبر کرائم کی جو کوئی اچھے مجبوط کوئی قانون ٹھوست جو بننے چاہیے اور بہت ہی سکریت ایسے سرکار کو جو ہے اس اور قدم اٹھانے چاہیے اور بہت ہی کڑی سجا کا جو ایسے لوگوں کے خلاف ہے وہ پرابدان ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے چناب کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں راشت پتی پت کے چناب کے لیے جو اور شور سے جو ہیں تیاریاں شروع ہوگی وہاں پہ بھارتمنشی محلہ جو ہیں وہ امیدوار گوشت کی گئے ڈیموکریٹک پارٹ کیوئرز امریکہ میں اپراشت پتی کا جو پت ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے رننگ میٹ رننگ میٹ یعنی کہ ہم اس کو اپراشت پتی کہتے ہیں تو وہ اس پت کے لیے بھارتمنشی جو یہ سینیٹر ہیں کملہ ہیریش اس کے نام کی گوشنہ جو ہوئی وہ ایک طرح سے اتحاش رچا گیا کہ بھارتی ملک کی ایک محلہ پہلی بار جو امریکہ کے جو لوگ بہت بڑا ہندوستان کی طرح اس سے بھی کہتے ہیں کہ پرانا لوگ تنتر جو ہے تو وہاں پہ ایک محلہ جو بھارتی ملک کے اس کا چناب ہونا نشچہ ہی اتحاش میں ایک بڑی بات درج کی گئی ہے تو ان کا جو چناب ہے اس کی جو گوشنہ ہے یہ بھی بڑی مجدار بات ہے کہ ان کے مقابلے میں جو پہلے وہ راستپتی کا چناب لڑنا چاہتی تھی اس کے مقابلے میں جو بائی ڈین تھے جو اب راستپتی کا چناب لڑ رہے ہیں تو انہوں نے ہی یہ جو ہے گوشنہ کملہ ہیریس کی گوشنہ جو ہے انہوں نے ہی کی ہے کہ وہ منونیت کی گئی ہیں تو اس طرح سے کملہ اگر اپرا اسٹپتی کا چناب جیت جاتی ہیں تو اس پر پر وہ بیٹھنے والی جو ہیں وہ پہلی محلہ ہوگی کیلیفورنیا کی سینیٹر ہے وہ پچپن سال کی اور جو وائی ڈین ہے جو راستپتی پات کے امیدوار ہے وہ سیونٹی سیون یئرز کے ہیں تو اس میں یہ کیوں کملہ ہیریس کا چناب کیوں ہو ہے یا اس کے پیچھے ان کی اپنی کیا بشیشتہ ہے اس میں ہم تھوڑا سا پرکاش ڈالنا چاہیے ہیں چار بڑی وجہ جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں ایک تو بارہ پرتیشت جو اشویت اور تیرہ لاکھ بھارتی جو ہیں وہ امریکہ میں تو وہ اس میں ان کی جیت میں ایک بھومکہ نبھا سکتے ہیں یہ آشا کر کے انہوں کھڑا کھڑا کیا گیا ہے اب پرواشی عبادی کیے حمایتی ہیں وہ اور یو ایس میں بارہ پرتیشتہ اشویت ووٹر ہیں بھارتی بلکہ تیرہ لاکھ ووٹر ہیں دونوں ہی برگ میں کملہ کی اچھی پکڑ اور آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک اشویت جو ہے وہ ایک پولیس اذکاری کرمجاری کے ہاتھوں اس کی موت ہو گئی تھی اس کو لے کر امریکہ میں بہت زیادہ ہنگامہ ویابک روپ میں ہوا تھا اور اس میں اشویت تو تھے ہی اندولن میں لیکن ان کے ساتھ شویت بھی جو تھے وہ بھی خات میں اندولن میں جڑے ہوئے تھے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشویتوں کا جو ووٹ پرتیشت ہے بھرہی بارہ پرتیشت ہے لیکن اس کا مہتبہ اس لیے ہے کہ وہ پچھلے دنوں میں اندولن میں بڑی شکریتہ دکھا چکے ہیں اب رہی دوسری بات دوسری ہے محلاؤں پر فوکس اوباما کے بعد کملہ ویہ امیدوار ہو سکتی ہیں جسے شویت محلاؤں کا بھی شمرتن ملے وہ محلاؤں کے لیے اندولن کرتی رہی تو میں نے جیسے پہلا بھی بتایا کہ بہت سے ایسے مدد ہے وہ ایسا ڈیموکریٹک دیش ہے جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ریشیل حساب سے نہیں دیکھا جاتا رنگ بیر کے حساب سے تو جو لوجیکلی جو اتھیک بات ہوتی ہے چاہے وہ شویت ہو چاہے شویت وہ ایک جو ٹھوکر ایسی باتوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں تیسری بات مدہ بھرک کی آواز بھی ان کو مانا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں کملہ کیلیفورنیا میں اٹورنی جنرل بنی تھی مندی میں لون نہیں چکا پانے والے لوگوں کی آواز بنی بینکوں کا نیم بینکوں کو جو نیم ڈیلے کرنے پڑے تھے ان کی اندولن کی وجہ سے اور چوتھی بات ٹرمپ کی جو چھوی ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ اچھی شوی جو ہے نہیں مانی جا رہی ٹرمپ ویرودی برداشت نہیں کرتے ہیں بائیڈین درشانہ چاہتے ہیں کہ ویرودیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کملہ بائیڈین کی ویسے ویرودی بھی رہی ہیں تو آج ہم یہ دو مدہ پہ اس لیے چرچہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک طرح سماج سے جڑے ہیں ایک محلہ کا معاملہ محلاؤں کو آگے بڑھانے کی بات جو امریکہ میں ہوئی ہے یہ ایک سواگتی یوگے قدم ہے اور دوسرا جو سوشل میڈیا پہ اب اتنی جنگ باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی ہونی چاہیے اسی آشا کے ساتھ ہم اپنے درشکوں سے ویدہ لینا چاہیں گے ہم پھر ملیں گے تازہ سماجروں کے ساتھ بہت بہت دنیا بات نمسکار تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں